السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخش ٹیکنیکل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں انگلش و سی جس کو کماؤنڈ بھی کہا جاتا ہے اس کی جو فیٹنگ ہے کس طرح کی جاتی ہے اس کی جو پمائش ہے اس کی لمبائی کتنا ہے اس کی جو چوڑائی کتنا ہے اس کے نیچے کے جو پوائنٹ ہے اس کا جو پی ٹرائپ کا جو سائز ہے وہ کتنا ہے پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر تو آپ اس بارے میں جانتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کر دیں اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ دوستوں کو صحیح سے سمجھ میں آ سکے سب سے پہلے اس کے جو سائز ہیں وہ چیک کرواتے ہیں ابھی دیکھو دیوار کے ساتھ ملا دی ہے اور یہاں سے اس کی جو لمبائی ہے وہ ایٹی فائیو سینٹی ہے تقریباً چونتیس انچ کے قریب بنتی ہے اس کے سائز اوپر نیچے آتے ہیں اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ چھتیس سینٹی ہے تقریباً ساڑھے چودہ سے پندرہ انچ بنتے ہیں اب اس کو سائٹ پہ لٹا کے اب اس کے جو نیچے پی ٹیپ کی جو جگہ دی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہ بالکل لیول میں ہے کسی کا پی ٹیپ کا جو سائز ہے پائپ اندر کی سائٹ پہ ہوتا ہے اور کسی کا باہر کی سائٹ پہ یہ بالکل اس کا لیول پہ ہے اب اس کی جو دیوار سے اس کو جو پی ٹیپ کا جو سینٹر آ رہا ہے پی ٹیپ کا سینٹر ہے چوبیس انچ ساڑھے نو انچ سینٹر بنتا ہے پی ٹیپ کا اور اس کی جو پی ٹیپ کا جو سٹارٹ ہے وہ انیس سینٹی ہے تو اسی حساب سے اس کا جو سائز ہیں وہ کم یا زیادہ آتے رہتے ہیں ہر کمپنی کے جو سائز ہیں مختلف ہوتے ہیں کوالٹی مختلف ہوتی ہے تو آپ جو بھی کمپنی کا آپ نے یہ لگانا ہو کماؤنڈ یا انگلیش ڈبلیو سیس کو کہتے ہیں تو وہ اسی حساب سے آپ نے اس کا جو پوائنٹ ہے وہ رکھنا ہوتا ہے اب اس کی یہ جو سائز آپ کو پتہ لگ گیا ہے اب اس کی آگے کی جو فٹیں گیا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ اس کا جو چار انچ کا جو سیوریج کا پائپ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کا جو سینٹر آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ یہ انیس سینٹی سٹارٹ ہے اور چوبیس سینٹی انڈ ہے مطلب سینٹر اس کا بالکل پرفیکٹ آ رہا ہے اور اس کے اوپر یہ جو ہم نے انڈ کیپ لگا کے رکھا ہوا تھا یہ توڑ کے اس کو باہر نکال دیں گے یہ اس لیے لگایا تھا کہ اس میں جیسے کام وغیرہ کرتے ہیں سینٹ یا کچھرا وغیرہ اس میں نہ چلا جائے کیونکہ بعد میں پھر پریشانی بن جاتی ہے اس کے بعد اس پائپ کو ایک انچ تقریباً جو فرش کا لیول ہے اس کے نیچے ایک انچ یا پونہ انچ آپ نے اس کو نیچے اس کا پائپ کاٹ لینا ہے یہ کاٹنے کے بعد اس کی جو پیشے کی سائٹ ہے ٹائل وغیرہ اس کو تھوڑا سا توڑ کے اس کی جگہ بنا دینی ہے تاکہ اس کی جو فیٹنگ جوائنٹ ہے وہ لگانے کے لیے آسانی ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اس کو تقریباً پونہ انچ سے ایک انچ کے قریب تقریباً ہم نے اس کو کاٹ کے اس کو نیچے کر دیا ہے اب یہ جو اس کی فیٹنگ ہے یہ آپ دیکھیں یہ جوائنٹ ہوتا ہے یہ کماؤنڈ کا ہی جوائنٹ کہلاتا ہے یہ اس کا سائز تین سینٹی ہے تین سینٹی اس میں مطلب ایڈجسمنٹ کی گنجائش ہے یہ تین سینٹی ہے اور یہ پانچ سینٹی ہے اس میں سات سینٹی دس سینٹی پندرہ سینٹی مختلف آتے ہیں وہ ضرورت کے حساب سے کبھی نیچے کے جو چار انچ کا پوائنٹ ہے آگے پیچھے ہو جائے تو اس طرح اس کی ایڈجسمنٹ پوائنٹ لگا کے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس پوائنٹ کی جو ربڑ ہے سب سے پہلے نیچے پائپ کے اندر وہ ربڑ بلکل سیٹ کر کے برابر کر کے بٹھا دیں گے بٹھانے کے بعد پھر اس کے اوپر جو جوائنٹ ہے وہ بٹھائیں گے یہ دیکھیں اگر تھوڑا ٹائٹ بھی ہو تو آرام آرام سے اس کی مدد سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ اس طرح آپ اس کو ہلکہ ہلکہ گھوماتے جائیں گے تو یہ آرام سے اس کے اندر فٹ آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس گریس ہو تو یہ لگانے کے لیے اور بھی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس طرح گھوما کے لگائیں گے تو ہماری فٹنگ جو انہیں بلکل اچھے طریقے سے ہو جائے گی اب اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھ کے اوپر جو اس کا جو کماؤنڈ ہے وہ رکھ کے اس کے اوپر چیک کریں گے کہ یہ ہماری فٹنگ کیسی آ رہی ہے یہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے رکھنے کے بعد ابھی اس کو چیک کریں گے کہ ہاں یہ کیسا صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں یہ بلکل آرام سے اس کے اوپر جب صحیح سے بیٹھ جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی ہلنا اس کا تھوڑا کم ہو گیا اب پیچھے اس کو دھکا دیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں بلکل یہ انڈ تک چلا گیا لیکن دیوار سے ابھی بھی اس کا گیپ باقی ہے تو اب کیا کریں گے اس کی جو فٹنگیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ایڈیسمنٹ پوائنٹ اس کا لگایا ہے ساکٹ لگائی ہے اکیس سینٹی تک آ رہا ہے دو سینٹی کا فرق ہے تو ابھی کیا کریں گے یہ نکال لیں گے اب اس کی جگہ پہ جو تین سینٹی کا وہ نکال کے ابھی اس کے اوپر جو پانچ سینٹی کا تھا کیونکہ دو سینٹی کا جو گیپ آ رہا تھا جو فرق پڑھ رہا تھا اب یہ پانچ سینٹی والا ہم نے اس کو اوپر لگا دیا لگانے کے بعد اب اس کے اوپر جب کمباؤنٹ رکھیں گے تو اب امید ہے یہ ہمارا جو بلکل پرفیکٹ طریقے سے آ جائے گا اب یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ طریقے سے دیوار کے ساتھ بھی ٹیچ ہو گیا ہے اب لیفٹ اور رائٹ پہ جو آپ کو اس کے جو اینگل وال لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی بلکل پرفیکٹ طریقے سے آ گئے ہیں اب پینسل کی مدد سے یہ اس کے اس طرح نشان لگا کے اس کے جو ہول ہیں وہ کرنے ہول کرنے کے بعد اس کے اندر جو فیٹنگ وغیرہ ہے یہ آرام سے آپ اس کی جو فیٹنگ اس کے ساتھ آتی ہے نہیں بھی آ رہی ہو تو آپ الگ سے لے سکتے ہیں یہ بلکل بات سانی سے مارکیٹ سے مل جاتی ہے اس کے بعد یہ اس کے جو راول پلک وغیرہ ہیں وہ لگانے کے بعد اب اس کی جو فیٹنگ ہے وہ صحیح سے کر دیں گے کرنے کے بعد یہ بلکل اس کے جو اسکرو ہو رہا ہے وہ ٹائٹ کر دیں ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ایک کیپ آتا ہے وہ لگا کے یہ ہمارا کام فیٹ ہو چکا ہے اب آخری بار اس کے بعد میں آتی ہے اس کی جو سی فون اس کو کہتے ہیں تو اس کی جو ایڈیسمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیتے ہیں یہ سائٹ پہ اس کا جو فلوٹ وال لگا ہوا ہے یہ اس کی ایڈیسمنٹ نٹ لگا ہوا ہے اس کو ٹینکی کو فل یا کم کرنے کے لیے اس ایڈیسمنٹ کی مدد سے اس کا لیول آپ یا ڈاؤن کر سکتے ہیں اسی طرح مطلب اس کو ٹائٹ کریں گے یا لوز کر کے اس کا جو ٹینکی کا لیول ہے وہ پانی کا وہ اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں اب آخر میں اس کی جو سیلیکون ہے سیلیکون اس طرح لگانے کے بعد اس کو بلکل صاف کر دیں گے تو یہ ہمارا کام تقریبا سیلیکون جو انسٹالیشن ہے ہماری تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے اس طرح سیلیکون چاروں طرف سے بلکل اچھے سے لگا دینی ہے لگانے کے بعد یہ ہاتھ کی مدد سے بھی آپ اس کو بلکل پلین اس طرح پریس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ سے جب اس کو پریس کرتے جائیں گے تو یہ بلکل اچھے اور زبردست طریقے سے نظر آئے گی اب اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو اس کا جو کور ہے یہ لگاتے ہیں اب اس کی جو سیٹنگ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی مختلف مطلب جتنے بھی کمپنیوں کے یہ کماؤنڈ آتے ہیں انگلیز و سی ان کی ہر کی سیٹنگ مختلف ہوتی ہے اب اس کی جو سیٹنگ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو ہے اس کی ایڈیسمنٹ ہے ایسے آگے یا پیچھے اپنی ایڈیسمنٹ کے حساب سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں سب سے پہلے اس طرح رکھ کے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر دیں ہلکا سا ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ جو کور ہے کور رکھ کے اس کو لگا کے بلکل ہر سیٹ سے دیکھیں گے جب برابر ہو چکا ہے برابر ہونے کے بعد اس کو فائنل جو ٹائٹ ہے وہ کریں گے اس کو مکمل صحیح طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا کام کور کا جو کام ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے اوپر فیٹنگ کے اوپر جو کیپ تھے اس کے وہ لگائیں گے وہ لگانے کے بعد ہمارا یہ جو کام ہے دیکھیں اس کے اندر اس طرح ہول لگے ہوئے تھے لاکھ بنے وہ اس کے اوپر ٹائٹ ہو جاتے ہیں آخر میں یہ کپ لگا کے یہ فائنلی اس کے اوپر اس طرح لگا دیں گے تو ہمارا کور بلکل پرفیکٹ طریقے سے لگ چکا ہے اب اس کے بعد اس کی جو ایڈیسمنٹ ہے جو سی فون کی جو اوپر جو پش بٹن ہے اس کی جو سیٹنگ ہے یہ دیکھیں بلکل فری ہے نیچے تک دبا رہے ہیں تو بلکل وہ کام نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے بھی اس طرح یہ پلاسٹک کے نٹ بول لگے ہوتے ہیں اس کی ایڈیسمنٹ اوپر یہ نیچے کر کے ٹائٹ یا لوز کر کے سیٹ کھا سکتے ہیں اب یہ نیچے تک نہیں جا رہا تو اب کیا کریں گے اس کو ہم کریں گے لوز یہ بلکل کھولیں گے کھولنے کے بعد ابھی دیکھیں ابھی بھی لوز ہے تو دوبارہ اس کو اور زیادہ کھولیں گے زیادہ کھولنے کے بعد مطلب جہاں پہ بھی اس کی ایڈیسمنٹ آ جائے وہاں پہ اس کا جو نیچے نٹ لگا ہو ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے تو ہمارا کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ